اسلام علیکم میورز برکر میکیو میں چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب قریب سے ہوں گے اور میں امسلشی کرنے جارہی ہوں بہت زبدرستی ہے بہت چٹ پٹی سی مزہدار سی چنہ چارٹ کی ریسپی جسے بہت یونیک طریقے سے منا کر تیار کریں گے اسے کاٹی واری چھولے چارٹ بھی سے کہتے ہیں کراچی کی بہت ہی فیمس چارٹ ہے سردیوں میں بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے کہہ کے رمضان آ رہے ہیں اس کے لئے بہت ہی آئیڈیل سی و یونیک سی ریسپی ہے آئیے مزہدار سی چارٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ میں نے چنے لیے تھے جنہیں رات پر آدھا چاہ کے چمت میٹھا سرہ ڈال کے میں نے بھی گوکے رکھ دیا تھا صبح کے ٹائم میں نے ان کا پانی نکال دیا تھا اور سادھا پانی ڈال کے ان کو دوبارہ سے رکھ دیا تھا میں ان کو ٹائم کی بچت کے لئے پریشے کوکر میں گھرا لی ہوں لیکن آپ چاہیں تو آپ دیشیوں بھی ان کو گلا سکتے ہیں پانی کے ساتھ ہی ہم چنوں کو پریشے کوکر میں ایڈ کر دیں گے اور اس پر میٹھ کریں گے ایک ادت بڑے سائز کا آلو اگر بڑے سائز کا نہ ہو تو میڈیم سائز کے دو آلو جو ہیں اس میں رکھ دیں گے اس سے ہماری ٹائم کی بچت ہو جائے گی ہمارے آلو اور چنے ایک ہی ٹائم میں دونوں گل جائیں گے اس میں میٹھ کریں گے ایک چاہ کے چمچ نمک اس کو بند کر کے پہلے سیٹی بجنے کے بعد 3 سے 4 منٹ کے لئے ہمیں پکا لیں گے یہ آپ کے چنے جو ہے وہ جتنا ٹائم لیتے ہیں اس حساب سے آپ ان کو گلا لیں چنے میرے بلکل گل چکے ہیں اور آلو بھی ساتھ ہی ساتھ گل گئے ہیں دیکھیں چنے بلکل گل چکے کیونکہ رات پر بھگوکے رکھا تھا کیونکہ نرم ہو چکے تھے اب ان کو ہم ایسے ہی سائٹ پر رکھ دیں گے کیونکہ ہمیں چنوں کا پانی چاہیے ہے اب ایک مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے ایک پین میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ سکھا دھنیا ڈالیں گے اس میں اور ان کو لو فلیم پہ ہم روشٹ کر لیں گے جب تک ان کی اچھی سی خوش پورا آنے لگے جب ان کی خوش بھی آنے لگے گی ان کا کلر بھی ہلکا ہچیں ہو گیا اب اس میں چولہ بند کر دیں گے اور اب اس ٹائم پہ ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ پوٹی بھی لال مرچے دیان رکھیں کہ چولہ جو ہے پہلے بند کر دیجئے گا ورنہ مرچے ڈالتے ہی آپ کے گلے کو لگنے لگ جائیں گے ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور ان کو موٹا موٹا یا درڑ لیں گے ہم ان کو مکسی کی جار میں ڈالیں یا کونی ڈرڑے میں جس میں بھی آپ چاہیں اسے گرائن کر سکتے ہیں دردرا سا مسالہ جو ہمارا زبردست سا تیار ہو گیا ہے اب ایک گریم چٹنی ایڈ کریں گے جس کے لیے پودینے کے پتے لیے ہیں ایک موٹھی ایک موٹھی میں نے لیا ہر ادھنیا چار سے پانچ ادر دھری مرچیں دو ادر لیسن کے جوے اور ایک کھانے کا چمچ اب ایک مکسی کا جار لے میں نے اس میں سب چیزوں کو ایڈ کریں گے ان کو گرائنڈ کر کے ایک فائن سا پیسٹ بنا لیں گے سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے آدھا چائے کا چمچ نمک اور تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے ایکسٹرا پانی جس سے ہماری چٹنی جو ہے ایزیلی گرائنڈ ہو جائے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے بہت فائن سی چٹنی جو ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو بھی سائٹ پر رکھ دیں گے آپ تیار کرتے ہیں املی کھٹی میٹی چٹنی دو کھانے کے چمچ املی لی تھی میں نے جسے میں نے آدھے گھنٹہ پہلے بھی گوکے رکھ دیا تھا چار کھانے کے چمچ حصہ میں املی کا پال پاسل ہوا ہے اس میں ایڈ کریں گے آدھا چائے آدھا کھانے کا چمچ پاوڈر شوگر آدھا چائے کا چمچ زیرا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ کھٹی لال مرچے اور ون فور ٹی سپون پہ ہم ڈالیں گے نمک یہ ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے ہماری املی کی کھٹی میٹی چٹنی جو ہے بلکل انسٹنٹ سی ریڈی ہو چکی ہے اس کو بھی سائٹ پر رکھیں گے اب ہم اپنے چھوڑے تیار کرتے ہیں جس کے لئے پین میں آدھ کریں گے دو کھانے کے چمچ آئل ایک چاہے کے چمچ کرس کیا ہوا لیسن یا پھر لیسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں فریش کرس کیا ہوا لیسن ایڈ کیا ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تاکہ یہ سکچا پن جو ہے وہ دور ہو جائے لیسن فرائی ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ سپائسیز جو کی کچھ یوں ہیں ایک چاہے کے چمچ اس میں ایڈ کریں گے لال میرچوں کا پاودر ایک چاہے کے چمچ زیرا پاودر ایک چاہے کے چمچ اس میں ڈالیں گے کشمیری لال میرچ اگر یہ ہو تو ڈالیں مرنائی سکپی کر سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھے سے ہم روشٹ کر لیں گے ٹھوڑی درکلی فرائی کر لیں گے لیکن مثالوں کو کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے مثالیں مر فرائی ہو جائیں گے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے جو ہم نے چینیں بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اس کا پانی پہلے میں ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں پھر ضرورت کے مطابق ہم اس میں اور کیٹ کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے اپنے چینیں بوائل کیے ہوئے اور جو آلو تھے ان کو میں نے چھوٹ چھوٹے کیوز میں کٹنگ کر لیا تھا اس طرح سے اس میں ایڈ کر دیں گے پھر پانی جو ہے مجھے کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے اس میں ایک کپ پانی جو ہے مزید ایڈ کر دیا اب اس کو بزاروری لکھ دینے کے لئے اس میں ایڈ کریں گے وان فور ٹی سپون یلو فوڈ کلر یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ڈالیں وہنا آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر مارکٹ والی لکھ دینی ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے دیکھ بہت ہی خوبصور سا کلر اس کا آ گیا ہے اب اس کو بوائل ہونے تک ہم پکائیں گے جتن دیر میں اس کو اچھا سا بوائل نہ آ جائے جنب کو ہماری اچھا سا بوائل آ چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ پانی میں تین کھانے کا چمچ کارن فلور لے کے میں نے اس کو ایڈ کیا تھا اور اس کو اچھی سی ایک سلری بنا لی تھی دیکھیں اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے تاکہ کارن فلور کو نیچے بیٹھا ہوا وہ بھی مکس ہو جائے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایڈ کریں گے ایک دم سے سارا نہیں ڈالیں گے ہمیں ڈیزائر کنسسٹنسی سے مل جائے گی تو ہم ہاتھ کو روک دیں گے جتنہ میں نے مکسر بنایا تھا اس میں صرف ایک کھانے کا چمچ بچ گیا تھا کارن فلور ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک پینٹ کے لیے مزید لوگ آنکھ پکا لیں گے تاکہ کچھا پن دور ہو جائے دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ میرے بچھا جو ہوا گاڑا ہو چکا ہے بہت زبردست سے میرے چینج ہو ریڈی ہو چکے ہیں اس کی دیکھ لیں آپ ٹھکنیس اتنی ہونی چاہیے کیونکہ ٹھنڈے ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا گہرا ہوگا اب زیملنگ کرتے ہیں زیملنگ کے جو کچھ چیزیں چاہیے ہمیں تھوڑا سا فریش ہرہ دھنیا چاہیے سلائس بیاس چاہیے ہری میچ چاہیے باری کا ٹی وی اور ٹوماٹر جو ہیں وہ کیوب شیئر میں کٹنگ کی ہوئے وہ چاہیے ہمیں کیوی ہری چٹنی چاہیے ہمیں املی کی چٹنی مسالہ اور کچھ پاپڑی جو اس کی جان ہے اور دہی چاہیے ہمیں اب ایک پاور میں اٹ کریں گرم گرم اپنے چینیں پھر اس کے اوپر ہمیں زیملنگ کریں گے اپنی سب سے پہلے ہمیں اس پر سپرنکل کریں گے چاہٹ مسالہ جو اپنے پہ دیا کے کر رکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں چٹنی ڈالیں گے املی کی چٹنی باز لوگ املی کی چٹنی جو ہے وہ چنوں کے اندر ہی پکاتے ہیں لیکن جو مارکٹ میں تیار کر کے دیتے ہیں وہ اس طرح سے دیتے ہیں اوپر سے املی کی چٹنی ڈالتے ہیں اس کے اوپر اس کے اوپر دہی ڈالیں گے اور بعض جگہوں پر دہی کے اندر ہری چٹنی جو میں انتیار کیا ہے وہ مکس کر کے ہری چٹنی بنا کے وہ بھی ڈالی جاتی ہے یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ لیدہ لیدہ ڈالنا چاہیے تو لیدہ لیدہ ڈالیں آپ جو گرین چٹنی ہے یہ اوپر ڈالیں گے اگر آپ مکس کر کے ڈالنا چاہیے تو آپ اس کو مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں پیاز رکھیں گے پھر اسے میرچے ڈالیں گے اس کے اوپر ڈالیں گے ہم ٹیماٹر ایس ٹیبل سو ہیں وہ اپنی مرضی پسند کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہی ان کو کھانے کا مزا آتا ہے اس لئے آپ ان کو سکپ نہیں کر سکتے تھوڑا سا فریش ہرہ دنیا سپنکل کریں گے اور آپ اس کے اوپر ڈالیں گے ہم پاپڑی کریش کر کے پاپڑی کی ریسپی پہلے سے اپلوڈڈ ہے میرے چینل پر اگر آپ گھر بنانا چاہیں اس طرح سے پرفیکٹ پاپڑی بنائی جاتی ہے تو لنک چوہ میں ڈسکرپشن ڈاکس پر دے دوں گی پاپڑی کے بغیر چارٹوں کھانے کا مزہ نہیں آئے گا بلکہ پاپڑی تو ہر چارٹ کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے بہت ہی ضبادست ہی میرے چارٹ جو اپن کے ریڈی ہو چکی ہے تھوڑی چیزیں اسے دوبارہ سے ڈالیں گے تاکہ اس کی ڈیکوریشن میں اضافہ ہو سکے اور اگر کسی پوائنٹ بھی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی یہ مزدار سی ریسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے بہت سی مزے کی چارٹ مالی بلکل ریڈی ہے اس کو اپنے افطار پر بنائیں یا کسی پارٹیوی بنائیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کی چارٹ جو ہے وہ کیسی بنی ہے یہ تنی دیکھنے میں خوبصورت ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزدار تھی میرے گھر میں سب کو پسند آئی اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو ضرور پسند آئے گی پھر ملتے ہیں کسی یونیک سی اور ڈیفرنسی ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ